اس کو ذہن میں رکھیں اور یہ شیر حاضر کرتا ہوں ملحظہ فرمالے بڑی محبتوں کے ساتھ اور بڑی دکھ بھری کہانی ہے اس کلام کے اندر میں شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرمالے ماں کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ کچھ نہ ہی دیکھو ہاو دن تو پاہ راوہ سنیں گے کہ کچھ نہ ہی دیکھو ہاو دن تو پاہ راوہ اور دوری دوری جیتے ہی رہو ہاو نئے ہاراوہ کہ کچھ نہ ہی دیکھو ہاو دن تو پاہ راوہ اور دوری دوری جیتے ہی رہو ہاو نئے ہاراوہ جیتے رہو ہاو نئے ہاراوہ کہ نہ ہی ہمار مانوہ کہہ نہ ہوا ہو بیٹا سن دھری کے دھایا ناوہ میں آ کے تویں سن لے بچہ نہ ہوا ہو بیٹا سن دھری کے دھایا ناوہ ماں اپنے بیٹے سے اور کیا شکایت کرتی ہے میں شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرما لیں کہ کبھیلے ہو جھوموں کا تو کبھیلے ہو ہار اور پیسہ مانگے لگھارا میں آوہ ہو سنار تو کبھیلے ہو ہار اور پیسہ مانگے لگھارا میں آوہ ہو سنار آوہ ہو سنار تو کھالی لے ویل کھو جو ہا گہ نہ ہوا ہو بیٹا سن دھری کے دھایا ناوہ کھالی لے ویل کھو جو ہا گہ نہ ہوا ہو بیٹا سن دھری کے دھایا ناوہ میں آ کے تویں سن لے بچہ نہ ہوا ہو بیٹا سن دھری کے دھایا ناوہ کبھی کبھی نئے نسل کی جو لوگ ہیں وہ کبھی کبھی بہانے بناتی ہیں میں شیر پڑھتا ہوں معل lucہ فرما لیں ماں کہتی ہے اپنی بیٹے سے کہ کبھی آ کر مڑ پی رہا تو کبھی آ کر گوڑ اور گھار آ کے کاما سب ہم رے دے ہوں چھوڑ کہ کبھی آ کر مڑ پی رہا تو کبھی آ کر گوڑ اور گھار آ کے کاما بیٹا سب ہم رے دے ہوں چھوڑ ہم نے دیکھو چھوڑ کہ بڑی کارل جانو ہاں بہانا ہواں بیٹا سن دھری کے دھائیا ناوہاں کہ بڑی کارل جانو ہاں بہانا ہواں بیٹا سن دھری کے دھائیا ناوہاں میاں کے تون سن لے بچنا ہواں بیٹا سندھاری کے دھائن واما کہتی بیٹے سے کہ گھارا کے کاما میں لسر لسر کا روحا اور سکھیان ساہلین سے پھوسر پھوسر کا روحا کہ گھارا کے کاما میں لسر لسر کا روحا اور سکھیان ساہلین سے پھوسر پھوسر کا روحا پھسر پھسر کا روح کہ ہمرے سنگے کا روح چھچا نہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ بڑی دکھ دوہ در جن نہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ ماں جب آجیز آ جاتی ہے تب ایک شیر کہتی ہے کہ اب تو ہمار جینائی کردل کو حرام تو کیسے کر کے کر یوں بیٹا ہرا کے ہم کام کہ اب تو ہمار جینائی کردل کو حرام تو کیسے کر کے کر یوں بیٹا ہرا کے ہم کام ہرا کے ہم کام کہ نہیں ہمار چلو چھچا نہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ بڑی دکھ دوہ در جن نہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ جب لوگ آجیز آ جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یا تو تھانا جاتے ہیں یا اپنے صدر سگریٹری کے پاس جاتے ہیں صدر صاحب موجود ہیں میں ایک شیر پڑھتا ہوں ملحظہ فرما لیں کہ صدر سگریٹی کے دبو ہم پر چار کہ اب نہ سہو بربو یکرگری مار کہ صدر سگریٹی کے دبو ہم پر چار اب نہ سہو بربو یکرگری مار یکرگری مار کہ ہمیں ہاں چیدے پو پرنہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ ہمیں ہاں چیدے پو پرنہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ صدر ممتع صاحب اب ماں کے لئے ایک شیر کہتا ہے بیٹا بیٹا بڑا وفادار تھا بیٹا جب ایک شیر کہتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہوتے ہیں میں وہ شیر پڑھتا ہوں ملے ایسا فرما لیں کہ کہے تو ہیں ہاں چیدے پرنہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ کہے تو ہیں ہاں چیدے پرنہ واہو بیٹا سن دھری کے دھائی نہ واہ دھری کے دھائی نہ واہ میہ دھری کے دھائی نہ واہ کہ ہم راکی کہاں تے زمن ہواں گے میں سن دھری کے دھائیا نوان ہمراکی کہا ہاتے زمن ہواں گے میں سن دھری کے دھائیا نوان کہے تو ہیں حچہ بھی پرن ہواں گے میں سن دھری کے دھائیا نوان ماں کے لیے ایک شر اور بیٹا کہتا ہے میں ملاذا کرتا ہوں ملاذا فرمالیں کہ آپن کا مائی سب تورا میں لگے باؤں اور خب بیس کے مائیات اور علاج کرے باؤں یہ ہوتا ہے بیٹا کہ آپن کا مائی سب تورا میں لگے باؤں اور خب بیس کے مائیات اور علاج کرے باؤں ہو أعلاجی discouragement کے تورا لائی جائے بہو پٹا نہ ہوا گے میں سن دھری کے دھائیں میں تورا لائی عایب پٹا نہ ہوا گے میں سن دھری کے دھائیں میں کہے تو ہیں ہاں چہ بھی پرانہ ہوا گے میں سن دھری کے دھائیں میں پاس